کوٹیک یہ انہوں نے بھی ذکر کیا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی بھی محضر معاشرے کے اندر یا کسی بھی ایسی حکومت کی آنکھ سے اوجل نہیں ہو سکتا جو ریسپونسیو ہو ریسپونسیبل ہو ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں پیشنٹس کی دوسری طرف وہ تجربات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ڈیسیبر لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جس ملک میں یہ تیمی ہو پا رہا ہے کہ عبادی کا دو اشاریہ نو فیصد ہیں سات فیصد ہیں یا دس فیصد ہیں آپ پالیسی کس طرح بنا سکتے ہیں یہ تو یہ تو بیسک کام ہے نا دیکھیں یہی بات ہم نے پیشنل پروگرام میں شروع میں کی تھی کہ ہماری پالیسیز بڑی خوبصورت ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت بوکس ہوتی ہیں لیکن حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں ہم نے اپنے تک پپولیشن سنسٹ نہیں کیا کہ دیسیبلیٹی کی ڈیفینیشن پر ہی ہم متفق نہیں ہیں یہ دیسیبل پرسن کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ہمارے دیسیبلیٹی میں دو ایکٹریمز ہیں کہ یا تو ہم ان کے حلپ کریں ان کو اللہ لوگ بنائیں ان کو ان سے دعائیں لیں اور دوسری ایکٹریم بھی ہے کہ یہ تو کچھ بنا ہے ان کو چھپا دیا تھا جب ہم ان ایکٹریمز میں ہوں گے جب ہم ان ایکٹریمز میں بات کریں گے تو ہم دیسیبل پرسن کو پاکستانی کب سمجھیں گے اور جب وہ بیزیبل نہیں ہوں گے تو وہ پولیسی کیسے ان کی ضروریت بن سکتی ہے ویزیبل تو ہے نا جی ویزیبل تو بہت زیادہ ہے اگر ڈیسیبل لوگ ہماری حکومتوں کے لیے ویزیبل نہیں ہیں تو وہ غریب غربہ کس طرح ویزیبل ہوں گے جو ڈپرائیوڈ ہیں وہ کس طرح ویزیبل ہوں گے یعنی ایسی حکومت کی تلاش ہے نا جو چاہے وہ ڈیسیبل لوگ ہوں یا جو مارجلائز لوگ ہوں ان کی اوپر سوجہ ہو دیں ہماری یہاں پہ ایسی حکومتیں نہیں بنتیں الیکشن کی چلے بات کریں بھی اب انہوں نے کہا کہ الیکشن کو ہمیں سسسن کو ریفارم کرنا چاہیے میرا ورکنگ جو تھیسس ہے وہی ہے کہ ٹین پرسنٹ آپ پاکستان کی آبادی لیسیسٹ ہے ٹھیک ہے جو الیکشن کے اندر آپ کس طرح پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اچھنے الیکشن کے اوپر ہمارا پورا سیشن تھا کہ الیکشن پروسس میں ٹین پرسنٹ کیسے بارٹی سپیٹ کر سکتا ہے کیا وہ بیلٹ ٹیبر بلائنڈ بندے کی ایکسیسیبل ہے کیا وہ ٹیرہ اے راز میں ایک نابینہ آدمی اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے کیا بیلٹ مولنگ سٹیشن پہ سائن لینگویج کے کوئی انٹرپیٹر موجود ہے کیا وہ بیلٹ باکس اتنی ہائٹ پہ ہیں کہ بلچے والا خفیہ دور پہ اپنا ووٹ ڈال سکیں آپ نے ووٹ ڈالے ہیں اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے لیکن دیشیبل پرسنٹ کی مجوریٹی ہوں کا آجاتا ہے درازوں میں تمہیں کیا ضرورت ہے ملک کے معاملات میں ڈخل ڈالنے ہی تو اپنے آپ کو شنبال ہوں تمہیں محنور ہو دراز کے علاقوں میں تو میں وہاں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں تو خواتین کو بھی کوئی حق نہیں ہے ان کے بھی شناکتے کارڈ لے جا کے اور پیتیاں بھر دی جاتی ہیں اور اگر آپ وہ زیادہ دراز پہاڑی علاقوں میں یا ڈیزرٹ میں چلے جائیں وہاں تو لوگ بھی نہیں آتے وہاں تو کوئی پرشتے ہی پیتیاں بھر کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا ووٹ تک بیچ دیتے ہیں چاول کی دیکھ کے اوپر تو جس سسٹم میں اس طرح کا معاشرہ ہو اس طرح کی یعنی پولیٹیکل پارٹیزیپیشن ہو اور میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں کہ ہمارے ایک وزیر صاحب تھے اور وہ اس وقت انفارمیشن کے وزیر تھے اور یہی اسلام آباد تھا وہاں ہم لوگ تھے اور اس زمانے میں طلح صاحب یہ بڑی بات چل رہی تھی کہ پبلک ٹو پبلک ریلیشن وٹ انڈیا تو ہم لوگوں نے بھی کہا کہ صاحب یہ اتنے سارے لوگ انڈیا آپ بھیج رہے ہو کوئی وکیل جا رہا ہے کوئی آپ کا شاعر جا رہا ہے کوئی صاحب ہی جا رہا ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پرسن ویس ڈیسیبلیٹیز کے وفوت کا بھی تبادلہ کریں تو اس وقت انہوں نے بڑے کرو فر سے اب وہ نہیں ہیں نہ تو گورنمنٹ میں نہ پوزیشن میں ایوین وہ ایم این اے ایم پیہ بھی نہیں ہیں تو بڑے کرو فر سے انہوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ جی اب تو پرسن ویس ڈیسیبلیٹی بھی سیاست کرنے لگے ہیں ہم مر گئے ہیں کیا تو بات یہ ہے کہ جہاں اس طرح کے ان کی زمانت ضبط ہوگی تھی جی زمانت ضبط ہوگی تھی تو اگر اس طرح کے اسٹیریو ٹائپ کھالات ہوں گے ہمارے بارے میں اور ان لوگوں کے اندر جو کہ گورنمنٹ میں بڑے ریزنبل اور بڑے اچھے عدوں پہ ہوں گے تو پھر آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ گذر ہوگی جی گو ایڈ سر اللہ الرحمن الرحیم میرے نام فارس مغل ہے اور میرا تعلق کوئٹا سے سٹیپول ٹی ایسو سے منسلکوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو نارمل پیپل جو لوگ ہیں ان کے حقوق ان کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے تو جو ڈیسیبل پرسن ہیں ان کو کون پوچھے گا ان کے رائٹس کون تو اس میں جو مین جو مجھے فقدان نظر آ رہا ہے وہ لیڈرشپ کا ہے کل بھی میں نے یہ بات کی تھی آج پھر یہ میں دورانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ انیس سو ایک سے لے کر انیس سو سنتالیس تک مسلمانوں نے جس جس رہنماء جو رہنماء اپنا چنا چوز کیا وہ ایک ڈیسیبل شخص تھا میں قائدہ محمد علی جنہ کی بات کر رہا ہوں کہ he was not able to speak اردو among the people who can speak اردو اتنی بڑی قوم کے لیڈر کہ مجمع لگا ہوا ایک روڑوں کا اور ایک آدمی انگلیش میں تکلیل کر رہا ہے who was not able to speak اردو انہوں نے چنا اس کو انہوں نے قائد اعظم قائد اعظم محمد علی جنہ کو چنا چوز کیا آپ کے ساتھ میں کیوں چوز کیا دیکھیں لیڈرشپ تھی ان کے پاس ان کے پاس پختہ کردار تھا ان کے پاس ویژن تھا ایم تھا ٹارگیٹ تھا گول تھا انہوں نے دیکھا انہوں نے جو دیکھ رہے تھے وہ لوگوں کو دکھایا اب یہ وقت آگیا کہ ان کے انڈ آور کر دیا ہے ہم متعاملی جنہوں نے کیا انہوں نے دی جس ہے میں اپنے کیا، ہم متعاملی specifically ہم متعاملی، ہو بام سب آپ پہم تصویی پیچھے ا پیٹھ got the mic into that پیچھے گر پر آپ کی پہدار związی Can آپ کو کمیونکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے نظام کو بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ذرا ریفارم کی تھوڑا مزید بات کرتے ہیں کہ ہم کیا اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلیں افجاج کریں تنظیمیں بنائیں یا آپ کی تنظیم کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے میڈیا کے ساتھ میڈیا کی تنظیم کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے لائرز کے ساتھ اور وہ لوگ جو مارجلائز ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے آپ کی تنظیم کیا ہوگی میری یہ تنظیم ہمیں نیٹ ورکنگ کرنے چاہیے ہمارے ویجن والی آرگنیزیشن ہیں ان کے ساتھ ہر گورنمنٹ لیول پہ بھی سی بیوز لیول پہ بھی ہر ایک سے نیٹ ورکنگ پاپر ہونی چاہیے جس سے ہم پاپر کنکلوجن ہم ایک چیز نکال سکیں کہ ہمارے ایشیوز کیا ہیں ابھی ہم ایک ایشیو اگر ڈیسیبل بندوں کی ہی بات کرنے ہم کچھ لوگ اس میں دیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں ایک بندہ بات کرتا ہے کہ ہمارے ہمیں کوٹا چاہیے